میں اس ٹیم کدارنات بھون میں ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ چاروں دھاموں میں سے دوسرا پرسد دھام کدارنات دھام یہی وہ پراشین مندر ہے بھگوان بھولینات کا جو کدارنات دھام کے نام سے کافی زیادہ پرسد ہے پہلے میں آپ کو آس پاس کی پوری جگہ دکھایتا ہوں یہ آپ چوٹییں دیکھیں یہ خوبصورت پہاڑ انہی پہاڑوں کے بیچ میں بھگوان شنکر واس کرتے ہیں کدارنات بھون میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدرینات بھون کی جو کہانی ہے اس کے اندر کی اس طرح سے شیف جی بھگوان جو ہیں کدارنات میں آگے تھے اسی اس تھان پہ آئے تھے اور اس تھان کا جو پوری جو اتحاس ہے جو پورانک کتھا اس تھان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں آپ کو اس تھان کی جو پورانک کتھا ہے اس کے بارے میں بتا دوں یہ جو اس تھان ہے بھگوان شنکر کا یہاں پر بھگوان شنکر نندی روپ میں آپ شمبو کے طور پر جو ہیں ویراج جیمان ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ان کی پیٹ کے درشن ہوتے ہیں اور جو مکھ ہے نندی جی کا جو بھگوان شنکر آپ شمبو کے طور پر یہاں پر ویراج جمان ہے وہ شریپشوپتینات جی میں ہے جو کی نیپال میں ہے یہ یہاں کا پوری ایک پورانک کتھا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جو لوگ درشن کرنے آ رہے ہیں وہ اس پراشین مندر کے درشن کرتے ہیں درشنوں کے بعد تھوڑا اوپر اگر دیکھیں تو ایک سے دو کلومیٹر اوپر جو ہے بھیراج جی کی بھی یہاں پر درشن ہوتے ہیں اور اسی کے قریب ایک گفہ بھی ہے جہاں پر خود پردھان مندری نریندر موڈی دوارا بھی تبسیا کی گئی تھی میں آپ کو جس تھان پر لے کے آیا ہوں اس تھان کی مہیمہ اور اس تھان کے سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہے میں آپ کو ابھی جو پورا وائیڈ اینگل جو پورا فریم آپ دیکھیں گے بھگوان شنکر کے جو بھون کے پیچھے جو پہاڑ ہے آپ دیکھیں گے برف میں جو ہیں یہ پورے پہاڑ جو ہیں اس ٹائم ڈھکے ہوئے ہیں اور صبح کے سمیں بہت ہی بہت ہی خوبصورت درشن ہوتے ہیں یہاں پر ان پہاڑوں کے اور اسی پہاڑوں کے بیچ میں اس بھولینات جی کے بھون کے برف باری بھی ابھی کچھ دن پہلے ہوئی تھی اور موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے سولہ تاریخ کو اس بھون کے بھی کپاٹ بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے درشنوں کے لیے آپ لوگ نہیں آ سکتے کیونکہ سولہ تاریخ کو یہاں پر بھگوان شنکر کے اس ستھان کے کپاٹ بند ہو جاتے ہیں جس طرح سے انیس تاریخ کو بدرینات دھام جی کے کپاٹ بند ہوں گے سولہ تاریخ کو کدارنات دھام کے بھی کپاٹ بند ہوں گے ہم آپ کو اور بھی کدارنات جی سے جوڑی ہوئی جو پورانک کتھائیں ہیں اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے فیلحال آپ مجھے اجازت دے آپ سبھی کو بھگوان شنکر کا آشیرواد ملے گا اگر آپ یہاں پر آئیں اور درشن کریں کدارنات دھام کے آپ لوگ گھر پہ بیٹھیں کدارنات دھام جی کے درشن کر رہے ہیں اور جب بھی کبھی آپ کو چاروں دھاموں کے درشنوں کا موقع ملے تو آپ یہاں پر ضرور درشنوں کے لیے آئیں اور یہاں آ کر بھگوان بھولے نات کے درشن پائیں آشیش کولی کے سپیشل ریپورٹ کدارنات دھام سے ہر ہر مہادے